بھاگلپور کے بیہار کرشی وشبہ ودیالے سبور میں منگلوار کو ساتھوے دکشان سمہاروں کا آیوچن کیا جائے گا جس کو لے کر سنبار کو سمہاروں کی انتیم روپ سے تیاری کی گئی اس کو لے کر بیہار کرشی وشبہ ودیالے کی کلپتی پروفیسر ڈاکٹر ڈی آر سنگ سمیت بی ایو پریشاسن کے کئی پدادیکاریوں نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور ضروری دشاہ نردیش بھی دیا اس ورس سبور کے بیہار کرشی وشبہ ودیالے میں دکشان سمہاروں کا آیوچن ہال میں کیا جا رہا ہے جبکہ اس سے پروف میں آیوچن کیے گئے سبھی دکشان سمہاروں وشبہ ودیالے پریسر میں بنائے گئے پنڈال میں کی جاتی رہی ہے بتا دے کہ بی ایو کے ساتھوے دکشان سمہاروں میں بیہار کی راجے پال سہکولادی پتی راجیندر وشبینات آر لے کر اور نئی دلی بھارتیے کرشی انوشندھان پریشت ودیان پکیان کے اوپ مہانی دیشک اکے سنگھ کے علاوہ بیہار سرکار کے کرشی منتری کمار سروجیت مکھیا تیتھی کے روپ میں موجود رہیں گے جس کو لے کر وشبہ ودیالے اور زیلا پریشاسن کے دوارہ کارکرم کے علاوہ سرکشہ سے سنبندت انتظام بھی کیے گئے ہیں وہی دکشان سمہاروں کے کارکرم اصطل کا نیرکشن کرنے کے بعد کلپتی ڈاکٹر ڈی آر سنگھ نے بتایا کہ پہلی بار ہال میں دکشان سمہاروں آئیو جت کیا جا رہا ہے جبکہ اس پارک کے دکشان سمہاروں میں بی ایو دوارہ گوت لیے گے کستوربہ گاندھی بالی کا وشبہ ودیالے سبور کے بچے بھی شامل ہو کر دکشان سمہاروں کی پوری پراکریہ کو دیکھیں گے جس سے میڈل ملنے کا مہتر بچوں کو پتا چل سکے اور آگے ایسے بچے بھی کرشی کے ساتھ سکشہ اور ڈگری کی اپیوگیتہ کو سمجھ سکے کلپتی نے کہا کہ جلس سنرکشن ابھیان ان کی فراتھ مکتا ہے جس کے لیے منج سے ایک سندیش دیا جائے گا اس کے علاوہ کلپتی ڈاکٹر ڈی آر سنگھ نے بتایا کہ پچھلے دو ورشوں میں دکشان سمہاروں آیوجیت نہیں ہوا تھا اس کے لیے اس ورش دوہسار اکیس دوہسار بائیس اور دوہسار تئیس کا دکشان سمہاروں ایک ساتھ کیا جا رہا ہے جس میں یو جی اور پی جی کے علاوہ آنے شیطر میں بہتر پرینام پانی والے چھاتر چھاتروں کو گولڈ میڈل اور پروسکار سے سممانت کیا جائے گا سمہاروں کی دکشتہ کلادھی پتی کریں گے جبکہ اس کے علاوہ کلپتی دوارہ دکشان دینی کے ساتھ پدک وطرن پوستک ویموچن سمیت کئی کاریکرم آیوجیت ہوگا دوزار بیس کے بعد ایک پہلی بار دوزار اکیس اور دوزار بائیس اور دوزار تیز کا دکشان سماروں کل گیارت تاریک کو تاریک گیارہ بجے ہوگا اس میں مہامہیم جی یہاں پہ آئیں گے اور ہمارے مانے کسی ملتری جی بھی رہیں گے اور ساتھ ساتھ ایک بھارتی کسی ہنزان پرسط نیک دلی سے دکشان سماروں کی جو بشیس خاص بات یہ ہے کہ جیسا کی پردیس سرکار کا جو ایک مہم ہے جلوائی کے پرتی جل جیون ہریالی جو تھیم ہے پردیس سرکار کا اسی تھیم پہ ہم پہلی بار دکشان سماروں کر رہے ہیں اور اس پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک جل آرپر کا کارکرم کریں گے ایک میسید جانا چاہتے ہیں تب ہی ہمارے یوہ پیونی کو کیسے جل کا کنجرویشن یعنی جل کا سنچن ہمیں کرنا ہے بھاگرپور کے مجاہد پورت ہانا شیت انترگرد گھرہٹا چوک کے سمیے بیتے دینوں پور و شام کے سمیے انتر کے چھاتر پریانشو کی گولی مار کر ہتھیا کرنے کے ماملے کا تو بھاگرپور ایس ایس پی نے ادویدن کر دیا ہے لیکن اس ہتھیا کارڈ میں شامل انے فرار ابھیوکت کی گرفتاری پولیس کے لیے چنوٹی بنی ہوئی ہے دراصل پریانشو موڈی کی ہتھیا کے مخی آروپی روی شنکر کی گرفتاری کے ساتھ پولیس نے ہتھیا میں پریوکت ہتھیار کو بھی پولیس نے برامت کر لیا ہے لیکن اس گھٹنا کو انجام دینے میں شامل کئی اور آروپی بھی ابھی تک پولیس کی پکڑ سے دور ہے ہتھیا کارڈ میں شامل بے لگام گھوم رہے اپرادی کے دوارہ بیتی دیر رات پریانشو کے گھر پر پریجنوں کو کیس اٹھانے کا دواب دیا جا رہا ہے اور کیس نہیں اٹھانے پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی بدماشو دوارہ دی گئی ہے ادھر درے سے ہمیں پریجن منگلوار کو وریو پولیس ادھکشک آرند کمار کے پاس پہنچے اور اپنے جانمال کے سرکشہ کی گوہار لگائے مرتک چھاتر پریانشو کے ماما نے کہا کہ اس کی چائی کی دکان ہے اور اگر وہ گھر سے باہر نکل کر دکان نہیں جائے گا تو پریوار کا بھرن پوشن کیسے ہوگا انہوں نے بتایا کہ پراتھیوں کے بھائی سے وہ لوگ گھر میں بند ہیں ادھر مرتک چھاتر کی ماں نے کہا کہ اس کے بیٹے کو شڑیندر کے تہہ تین چار لوگوں نے مل کر مارا ہے اور پرشاسن اس کے بیٹے کے سبھی ہتھیاروں کو گرفتار کر کٹھو کارونی کاریوائی کرے مہی پرد پکش کی گوہار سننے کے بعد وریع پولیس ادھرکشہ کارند کمار نے آویدن دینے کی بات کہتے ہوئے جلد ہی سبھی بدماشر کی گرفتاری کر کاریوائی کرنے کا بھروسہ مرتک کے پریجنوں کو دلائیا گولی مار دیا گیا ہے ہمارے انصاب چاہیے ایک لڑکا مرمڈر کر نہیں سکتا ہے اسے چار لڑکوں نہیں مل کر مارا ہے ہمارے گھر میں رات میں دھمکی دیا جارہا ہے ہم لوگ رات بھر سوئے نہیں ہیں گھر میں آ کر دھمکی دیا جارہا ہے کہ اگر تم لوگ کیس واپس نہیں لوگے تو ہم سب پڑے خاندان کو نشٹ کر دیں گے سب کو گولی مار مار کے ہم مار دیں گے جان سے کس کے دوارہ دیا جارہا ہے سر اب کس کے دوارہ دیا جارہا ہے گیٹ کھول کے ہم دیکھے نہیں ہیں اس پی ساہب بھی بولے آویدن لکھ کر کے ہمیں دو کیونکہ رات کو سارے بارہ ایک وزے کے قریب پانچ چھے آدمی گیٹ میرا بجایا کہاں ایک تو گیا ہی ہے اور میں دوسرے کو اور ٹھوک دوں گا اگر آجات آدمی تھا یہ کون تھا یہ پتا نہیں ہم لوگ گیٹ سے باہر آ کے دیکھے نہیں ہم لوگ تو ایک تو ڈرے دھمکے ہوئے ہیں ہی اب سرے میں ساہش نہیں ہے کہ جب باہر نکل کے کچھ آدمی کو دیکھ سکے اب دکان کھولنے کا موقع بھی نہیں مل رہا ہے میرا وہی روزی روٹی ہے کس طرح کیا کرے نہیں کرے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لئے ہم آئے ہیں یہاں کس ٹائپ کا مل رہا ہے یہ بول رہا ہے کہ ایک تو گیا یہ باہر نکل ہوگے نظر آئے گا تو ہم اس کو بھی ہٹا دیں گے دیکھیں یہ جس ہتیاکان کے آپ لوگ بات کر رہے ہیں اس میں دو دن پہلے بھی جس ابھیوکٹ میں گولی مارکو اس کی ہتیاکٹی اس کی گرفتاری ہوئی اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے نشاندہی پر جو ہاتھیار پر ہوتا تھا اس کی گرفتاری ہوئی تھی کیونکہ پریجن آ کے ملے ہیں ان کی کچھ ڈیمانڈ ہے تو ہم نے بولا ہے کہ لکھی ترک میں اس کو دینے کے لیے اس میں جو بھی تر ٹھائیں گے اس کی بھی ہم لوگ جانچ کرائیں گے اس کے انسار جو بھی اگر ترکاروائی نے اس کیا جائے موسیقی 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 ویوہ کلیکشن آپ کا اپنا کلیکشن ہمارے یہاں آپ کے لیے بہترین کپڑوں کا انتظام ہے ایک بار ضرور تشریف لائیں اور خدمت کا موقع انعیت فرمائیں عید کی ان خوشیوں میں ویوہ کلیکشن کو اپنی پسند بنائیں ہمارے یہاں آپ کے لیے ہے سلوار سو لہنگا چنری گاؤن ڈیزائنر ڈریس شیروانی کوٹ پینٹ کٹس لہنگا اور بھی بہت کچھ موجود ہے ایک بار ضرور تشریف لائیں ایڈرس سو جا گنج نیر اندارا اسٹیشن رو بھاگلپور کونٹیک نمبر 7677 47 0418 بھاگلپور نگر نیگم کی نگر آیوکت یوگیش کمار ساگر ان دنوں نگر نیگم میں کسی نہ کسی بیوات کو لے کر چرچہ میں رہے ہیں کبھی مہاپور اور روپ مہاپور تو کبھی پاشت اور کرمچاری نگر آیوکت سے ناکھوش نظر آ رہے ہیں جس سے نگر نیگم کا کام بھی وادہت ہو رہا ہے بتا دے کہ بیتے دینوں پور و جیون جاگرتی سوسائٹی کے دھیاکش ایوام شہر کے 34 شیشو روک ویسیشک ڈاکٹر جائی کمار سنگ اور نگر آیوکت کے بیچ کسی بات کو لے کر تانہ تنی ہو گئی تھی جس کے بعد نگر آیوکت دوارہ ڈاکٹر جائی سنگ کے خلاف کیس درج کروایا گیا تھا تھانے میں دیے گیا آفیدن میں ڈاکٹر جائی سنگ کے دوارہ نگر آیوکت سے بتامیزی کرنی کا ماملہ درج کر آیا گیا ہے وہی اب اس ماملے میں بھاگلپور سانسد جائی کمار منڈل کی انٹری ہو گئی جس میں سانسد نے جیون جاگرتی سوسائٹی ادھیاکش ڈاکٹر جائی سنگ اور نگر آیوکت یوگیش کمار ساگر کے بیچ ہوئی تانہ تنی اور پولیس مکتمے کے ماملے پر ڈاکٹر جائی کمار سنگ کا پکش لیتے ہوئے اس میں نگر آیوکت کی گلتی ہونے کی بات کہی ہے سانسد نے کہا کہ ادھیکاریوں دوارہ ایک سماسیلی کے ساتھ اس طرح کا ویوہر کرنا نندنی ہے اور وہ ڈاکٹر جائی کو انصاف دلانے کے لیے وری ادھیکاری کو پتر لیکھیں گے ساتھ ہی کہا کہ وہ ہر قدم پر ڈاکٹر جائی سنگ کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہاں میں جب دلی میں تھا تو ڈاکٹر صاحب پر جو آروپ لگایا گیا اور وہ بلکل ہم جانتے ہیں ڈاکٹر رجے کمار سنگ کو وہ بلکل ہی سماس سے بھی اور ایک اچھے بیکتی ہیں اور اچھے ڈاکٹر بھی ہیں اور سماس میں ہر طرح کا سبا اپنا اتن مندھن لگا کر کے دیتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی اتیچار ہو ان کے ساتھ کوئی گلت ہو پدادکاریوں کے دوارہ یہ تو انرث ہوگا